السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و السلام من العبادہ اللہین استفعہ مباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر گیار میں پارے گا تیرہما رکو ہے جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر دس کی بارہ آیتیں آیت نمبر اکتر سے آیت نمبر بیاسی تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَنُوهِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیت کرنا تم پر گران گزرتا ہے تو میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے چنانچہ تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کر لو پھر تمہارا فیصلہ تم پر پوشیدہ نہ رہے پھر تم اسے مجھ پر نافذ کر دو اور مجھے محلت نہ دو فَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرِ اِنَّ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ عَنَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ پھر اگر تم مو پھیر لو تو میرا کوئی نقصان نہیں کیونکہ میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا میری عجرت تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانوں میں سے ہو جاؤں فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَمَّاعَهُ فِي الْفُلْقِ وَجَعَلْ لَهُمْ خَلَائِفَ وَغَرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ آقِبَةُ الْمُنظَرِينَ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو نتیجتا ہم نے اسے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو نجات دی جو کشتی میں سوار تھے اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنایا اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا تو ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرائیا گیا تھا ثُمَّ بَعَسْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلَنِ الْاقَوْمِهِ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ فرنو علیہ السلام کے بعد ہم نے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے چنانچہ وہ ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے لیکن وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے اسی طرح ہم حس سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو علیہ السلام اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا بے شک یہ تو سریح جادو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر تو فلاح نہیں پاتے انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں اس دین سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں تم دونوں ہی کی بڑائی ہو جائے اور ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں اور فرون نے کہا تم میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ پھر جب سب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَى مَاجِتُمْ بِهِ السَّحْرِ پھر جب انہوں نے پھیکا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے بے شک اللہ اسے انقریب باطل کر دے گا ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر گیار میں پارے گا ترحمہ رکو ہے اس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر دس کی بارہ آیتیں آیت نمبر اکتر سے آیت نمبر بیاسی تک آئیے غور کرتے ہوئے چلیں آج کے درس میں دو حصہ اس طریقے سے لے لیں کہ پہلے نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اور فیرون کا تذکرہ ہے آیت نمبر اکتر بہتر تہتر تین آیتوں میں نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا قوم نہیں مانی ساڑھے نو سو سال تک سمجھاتے رہے پھر اسی طرح کہا فعلاللہ ہی توقلتو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اس کے بعد یہ بھی کہا مجھے حکم دیا گیا میں مسلمانوں میں پہلا مسلمانوں اس لئے اپنے آپ کو اگر مسلمان ہے کہی ہے میں مسلمان ہوں اس میں شرمانی کی بات کیا ہے اور تمام نبیوں کا دین توہید اسلام ہی تھا اور اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہی ہے اور اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہی ہے اللہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین کو پسند نہیں کرتا ومیب تک غیر الاسلام دین فلن یقبل من ووہو فی الاخرہ من الخاسرین سورہ علیہ مرانی سورہ نمبر تین آیت نمبر پچاسی اللہ اسلام کے علاوہ کسی دین کو پسند نہیں کرتا اور قبول بھی نہیں کیا جائے گا اس سے وہ لوگ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے اب غور کرتے ہوئے چلیں تمام نبیوں نے بھی یہی کہا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانوں آیت نمبر پشتر سے آیت نمبر بیاسی کے درمیان کیا ہے اصل میں آیت نمبر پشتر سے آیت نمبر تیرانوے تک انیس آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام جادوگر فیرون اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے لیکن آج کے درس میں ہم صرف آٹھ آیتیں لے رہے ہیں اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس آئے بہت ساری نشانیاں لے کر آئے نون نشانیوں کا تذکرہ ہے جیسے توفان ہے ٹڈی ہے پھر اسی طریقے سے جویں ہیں میڈک ہے خون ہے پھر ہاتھ بغل میں رکھتے تو سفید ہو جاتا لاتھی ہے قہد سالی ہے پھلوں میں کمی ہے یہ سب نشانیاں لے کر آئے تاکہ وہ ڈر جائے تو اللہ تعالیٰ مختلف نشانیوں کے ذریعے لوگوں کا آزماتے ہیں لیکن لوگ نہیں مانتے سر آراب سر نمبر ساتھ آیت نمبر 133 فَارَصَلَّا عَلِهِمُ التُّفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّ لَا وَالزَّفَادِيَا وَدَّمَ آیَتِ مُفَصَلَاتِ فَاسْتَقْبَرُ وَقَانُ قَوْمَ مُجْرِمِينَ وہ مجرم قوم تھی اس لئے وہ لوگ نہیں مانے تو اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے فیرون کے دربار میں تو فیرون نے کیا کہا رہے یہ تو جادوگر ہے اور اللہ نے کہا وَلَا يُفِلِيُ السَّاحِرُونَ جادوگر لوگ کبھی کامیاب ہوئی نہیں پائیں گے تو جادوگروں کی جادوگری کب کامیاب ہوگی جب اللہ چاہیں گے اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جادوگر کبھی کامیاب ہوئی نہیں سکتے جادو گناہ کبیرہ میں سے یہ سیکھنا بڑا گناہ ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے پھر اس کے بعد فیرون نے اور ان کے ماننے والوں نے کہا وَمَا نَحْنُوا لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ اے موسیٰ اور حارون ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اس لئے آئے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیں اللہ تعالی کیا کرے گا ان کی جادوگری کو ختم کرنے والے اِنَّ اللَّهَ سَيُّ بُطْقِلُ اور موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ لاتھی ڈالی اور لاتھی نے ہر چیز کو نگل لیا اور اللہ تعالی فاسق مفسد قوم کے عمل کو صحیح نہیں کرتا فساد مچانے والے قوم کے عمل کو کام کو درست نہیں کرتا اور اللہ تعالی دکھانا چاہتا حق بات کیا چاہے مجرم لوگ ناپسند کریں تو ناظرین اکرام آج کے درست میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی تفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ